سٹارٹ بھی کپٹن بابر آزم نین کو پندرہ رکنی سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے ہیڈ کوچ مس بول حق کا کہنا تھا کہ پچھ دیکھ کر ان تینوں میں سے کسی کھلاری کو موقع دینے کا فیصلہ کیا جائے گا پاکستان نے گزشتہ دو میچز کے اندر کامیابی حاصل کی اس پر ہیڈ کوچ مس بول حق نے کہا کہ وہ خوش ہیں کیونکہ ٹیم نے جس انداز میں دو میچز میں پرفارم کیا اس سے پاکستانی ٹیم کے پاس یہ اب مارجن نکلتا ہے کہ نئے کھلاریوں کو موقع دیا جائے زمباوے کے خلاف اعلان کردہ تیسرے ونڈے کے لیے پندرہ رکنی قومی سکوارڈ میں کپتان بابر آزم، امام الحق، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حیدر علی، محمد رزوان، افتخار احمد، خوش دل شاہ بھی سکوارڈ کا حصہ ہے جبکہ فہیم اشرف، زفر گوہر، عثمان قادر، وہاب ریاض، شاہین شاہ فریدی، محمد حسنین اور موسیٰ خان کو سکوارڈ کے اندر شامل کیا گیا ہے، دونوں ٹیموں کا مبین تیسرا اور آخری ونڈے میچ منگل کو راولپنڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور یہ جو لیفٹ آم سپینر زفر گوہر اور نوجوان اُبھرتے ہوئے بیٹسمن عبداللہ شفیق اور فاسبر محمد حسنین کی ونڈے سکوارڈ کے اندر شاملیت ہوئی ہے اس سے پاکستانی ٹیم کے پاس ایک نیا ٹیلنٹ اور اس ٹیلنٹ کو ونڈے کے اندر آزمانے کا بھی موقع ملنے جا رہا ہے عبداللہ شفیق کے بارے میں بہت سارے کرکٹ فینس چاہتے تھے کہ وہ حیدر علی کی طرح ونڈے سکوارڈ کے اندر جگہ بنے اب عبداللہ شفیق کو بھی ونڈے سکوارڈ کے اندر جگہ دے دی گئی ہے اور فاسٹ بولر محمد حسنین کو بھی دیکھتے ہیں کہ چانس ملتا ہے نہیں کیونکہ حارس روف کو ڈراب کیا گیا ہے اور حارس روف کی جگہ محمد حسنین سکوارڈ کے اندر یقینی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ گیرہ رکنی ٹیم کے اندر کل میدان میں اتر سکتے ہیں عبداللہ شفیق کے بارے میں ابھی حتمی نہیں کہا جا سکتا لیکن عبداللی کو ڈراب کرنے کے بعد یہ چانس بن گیا ہے کہ عبداللہ شفیق کل اوپننگ کریں گے امام الحق کے ساتھ